تو اس ویے سے میں نے اس کو چوز کیا کسی ٹیکنولوجی پر ترند بھروسہ کر لینا آپ کو لگا سیف تھا سیف نہیں تھا میرے ایک فرینڈ ہے نمسکار میں آمیدی ویڈی آپ سب ہی کا سواکت کرتا ہوں اپنے چینل پاور آن ویل پر اور مجھے لگتا ہے کہ پچاس ہزار کلومیٹر کوئی گاڑی چلا لیتا ہے تو اس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور میرے پاس اس سمیں کیا سونٹ STX سے IMT ہے کیونکہ IMT کے ایک نئی شروعات ہوئی تھی اور ہنڈے ویڈیو اور کیا سونٹ میں اس نے بہت اچھے سے اپنی جگہ بنائی ہے اور بہت ساری نمبر اب کر رہی ہیں گاڑیاں جہاں پر IMT انہوں نے انٹروڈیوز کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ اس کے اونر ہیں ہیمانشو سب سے پہلے ہیمانشو کو بلاتے ہیں آئیے ہیمانشو بھائی کیسے ہیں آپ سواغت ہے آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ خوش ہو بلکل سر بہت زیادہ خوش ہو بلکہ میں مینویل میں نے کم سم بارہ سال چلائی ہے گاڑی بٹ اس کے بعد میں نے اس پہ سوچ کیا تو مجھے بہت ریلاکس فیل ہوا کیونکہ میرا اب ڈاؤن جو ہے نا وہ اٹی کلومیٹر سو ہنڈرڈ رہتا ہی رہتا ہے کتنے کی پڑی تھی سر مجھے آنڈ روڈ پڑی تھی بلکل بارہ لہاک روپے تو لگ بارہ لہاک روپے ہیں جنہوں نے خرچ کیے تھے اور ان کے پاس بتانے کے لئے بہت کچھ ہے اس گاڑی میں بیٹھیں گے اسے سوال کریں گے اور سارے سوال کا جواب آپ تک پہنچائیں گے مائلیج بھی بتائیں گے اور کیا سچ میں جسٹیف ہائیڈ ہے آئی ایم ٹی اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور یہ آ رہا ہے آپ کے پاس گازی آباد سے چلیے سر آئیے موسیقی دوستو میں مانشو کے ساتھ ان کی اس کیا سونیٹ میں آگیا ہوں کیا ہے ایم ٹی ہے تو ایم ٹی چوش کیا تھا سر ایک چلی ایم ٹی چوش کیا تھا کیونکہ میں یہ تھوڑی ٹرائیللنگ تھے ٹھیک ہے اور ہمیں پیر سے پریشان تھا کیونکہ مینول گاڑی چلا دے ٹائم میں مرکو تھوڑی دککت ہونے لگی تھی کیونکہ اچسی سے سو کلومیٹر رہتا تھا میرا تو اسی ریزن کی ویے سے تھوڑا میں نے اس پر سوچ کیا کہ چلو آئی ایم ٹی بھی لیتے ہیں اور یہ ایک نیا کنسپٹ آیا تھا مارکٹ میں تو اس ویے سے میں نے اس کو چوز کیا کسی تیکنولوجی پر تراند بھروسہ کر لینا آپ کو لگا سیف تھا سیف نہیں تھا میرے ایک فرینڈ ہے اس نے سیم گاڑی سیم موڈل میرے لینے سے قریب دو تین مہینے پہلے لی تھی تو اس ٹائم پہ میں نے اس کو چلایا تھا اسی کی گاڑی کو تو مجھے کافی اچھے لگی باقی نئی ٹیکنولوجی آئے تھی تو میں نے اس پہ پورا کام کیا میں نے چلائی اچھی خاصی چلائی اور دیکھا کہ بھائی کیسی ملحب جو ٹیکنولوجی آئی ہے یہ فیوچر میں اپنے کو کچھ فائدہ دے گی نہیں دے گی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ہی ہم جیسے ہی نئی چیز آتی ہے تو اس پہ بھروسہ کر کے لے لیتے ہیں بٹ اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹس آتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے آدھ پستانہ بڑھتا ہے بٹ میں نے دو تین مہینے چلائی تو مجھے بہت اچھی لگی آپ پستان رہے ہو کیلی؟ نہیں سر بلکل بھی نہیں مجھے بہت مزا آ رہا ہے چلانے میں تو جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ علیشہ کی سیٹ ہے تو علیشہ خوش رہتی ہے علیشہ بولے تو ان کی وائف بلکل سر وہ خوش رہتی ہے اس نے بھی چلانے سیکھ لیا تو اب وہ ڈرائیویں میرا ساتھ دیتی ہے ابھی ایک چیز بتاؤ مطلب برا مند من یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کی علیشہ کی سیٹ ہے یہ لکھنے کی ایسی نیسی کچھ بھی ایک ریل بنانی تھی اس ریزن سے مجھے لگا کسی اور کو بیٹھاتے رہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک ریل بنانی تھی ہم کو تو اس میں ہم نے کہا چلو کیونکہ چوشل میڈیا ہم یوس کرتے ہیں تنا تو ہم نے کہا چلو ایک ریل بناتے ہیں کی وائف اور ہزبین کا تھوڑا وہ بیٹھانے کے لیے تو اسی اس کے لیے بس یہ لگایا تھا اور کوئی پرپس نہیں ہے اس کا اور کوئی پرپس نہیں ہے تو ابھی جو ہے آپ پچاس ہزار کلومیٹر کے آس پاس چلا چکے ہو جی سر اور اس کاری کو میں تو پچاس ہزار کی بات کریں سب سے اولے میں جاننا چاہوں گا کی اور کیا کیا چھوڑ دیا تھا اس کے لیے جو آپ کے جہن میں تھا اس دائم سر اور چھوڑ دیا تھا ایکشلی میں پہلے میرا مینڈ میں کب ہوا تھا الیکٹرک کے لیے ٹارٹن ایکسون بٹ اس کو میں نے سیف اس لیے چھوڑا کی تھوڑا گھومنے کا شوکین ہوں تو اس ٹیم پہ تھا کہ ابھی اسٹیشنز کم ہے تو کیا پتہ ہم نکلیں اور ہمیں چارجنگ کی دکت ہو یہ کافی سائی چیزیں آئی تھی میں اینڈ میں اس لیے اس کو چھوڑا تھا باقی میں اگر ایمٹ یہ نہیں لیتا تو شاید میں ایکسون لیتا شاید سیلٹوس جہن میں نہیں تھا سیلٹوس جہن میں تھی بٹ تھوڑا بجٹ کو دیکھ کے اند فیچرز کو دیکھ کے میں سونٹ پہ آیا تھوڑا سا لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ سب کچھ تو ان کو سونٹ میں مل رہی ہے بالکل سر کیا ایسا آپ کو فیل ہوا مجھے ایسا فیل ہوا کیونکہ میں نے خود یہ چیز کری تھی کیونکہ میرا 12 سے 13 لاک روپے کا بجٹ تھا تو اب میں 13 لاک روپے بھی خرج کھاتا تو آئی ایمٹی میں مجھے ملو سوری سیلٹوس میں مجھے یہ فیچرز نہیں ملتے جو مجھے اس والی سونٹ میں مل رہے ہیں سیٹ پر کتی جگہ ملتی ہے پیچھ والی سیٹ پر جب آپ نے فیمیلی کے ساتھ بیٹ چلتے ہو کتے لوگ ہیں فیمیلی میں آپ کی سر ہم چار لوگ ہیں فیمیلی میں تو ہم موسٹلی ہم دو لوگ چلتے ہیں ویسے تو بات اگر چار لوگ بھی چلتے ہیں تو کوئی ایسی ایشو نہیں آتی ایک چیز چھوٹی سی مجھے لگتی ہے سونٹ میں جو سیٹ کا ہے پیچھے سیٹنگ پوزیشن تھوڑی صحیح نہیں ہے تو وہ لگتا ہے باقی ہم چار لوگ چلتے ہیں تو ہمیں کوئی دکتہ آتی نہیں ہے اتنی خاص بوت میں جگہ مل جاتی ہے دو لوگ آپ ٹریبل کر رہے تھے بالکل سر کیونکہ آپ تو بہت سارے کوانٹین ورٹن بنانے جاتے ہیں بلکل سر آپ ریلو گیرا کرتے ہو بہت سائے جگہ مل جاتی ہے بالکل سر مل جاتی ہے بوٹ سپیس میں میرے کو ہمارا پورا سامان آجاتا ہے اس میں کتے دن گجار کے آتے ہو بوٹ میں سامان لے کے جاتے ہو ہم سر ابھی لاشت ہم گئے تھے نائی تال تو ہمارا پورا بوٹ بڑھاتا ہے دو لوگ ہم گئے تھے کھالی میں اور میری وائف تو ہم دونوں نے اپنا نائی تال گئے تھے پورا سپینڈ کے اچھے سے ٹائم اور لگے جا ہمارا پورا بارا بیتر گاڑی میں آچھا تو کوئی دکت نہیں کوئی دکت نہیں پرفارمنس کی بات کریں کیونکہ آپ نے ہائی وے کیا ہے سٹی کیا ہے تو آئی ایم ٹی سے جب بمپر تو بمپر کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی ایزی ہے کرنا بلکل سر بہت ہی ایزی ہے بٹ میں یہ کہوں گا کہ مینول سے بہت ایزی ہے آٹومیٹک میں یہ ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹک میں آپ کو پیسے بھی بچا لیے پیسے بچا لیے اس سے پیسے بچا لیے اور مطلب یہ لینے کا ایک مین موٹیو میرا یہ تھا کہ مجھے مینول والی فیل چاہیے تھی اپنے پاس جو کہ ہمیں آٹومیٹک میں نہیں ملتی مطلب بسکر آپ کو دو فیل چاہیے تھی آٹومیٹک اور مینول مجھے اپنے لیک کو بھی آرام دینا تھا اور مجھے مینول کی فیل اور ہاتھ کو بھی ہاتھ کو بھی ایکسسائز کروانی تھی تو یہ کام ہو گیا تو یہ کام ہو گیا میرا تو بھی پچاس ہزار لگو سینٹالیس ہزار تین سو باسٹ ابھی دیکھتا ہے تھوڑا بہت اور جل جائے گا لیکن یہاں پر آپیں کتنے اب تک سرویس کر رہے ہیں اور کئیسا ایکسپیریئنس ہے آپ کا سر میری گاڑی کی سرویس چار سے پانچ پانچ سرویس ہو چکی ہیں پانچ بھی اب ہوگی تو سرویس کرانے کے آپ دس دن بات تک آپ سے پوچھیں گے کہ گاڑی میں کوئی بھی یشو ہے تو آپ پلیز آجائیے ہم اس کو ریزول کر دیں گے تو یہ سرویس پوائنٹ کے اس سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے کیا گا اور نوڈاوٹ ان کا بہیویر سب کچھ اچھا ہے اب تک سرویس پر کتنا پیسہ کچھ کیا ہوگا سرویس پر اب تک میرا ہو چکا ہے کچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایکشلی میں ضرورت نہیں ہوتی باٹ وہ سرویس پر ہو جاتی ہیں جیسے کی جیسے کی کئی باری وائپر چھوٹے چھوٹے بیر انٹیو بڑھ جاتا پتا نہیں چلتا ایکسسریز آپ نے بھر بھر کے لگوائی ہوئی ہے کیا کیا لگوائی جھکر کریں سر میں نے ایکٹو میرے کو سب سے اچھا کلر میں نے چوز کیا ہے جو کی بلاک ہے تو بلاک پہ کروم جاتا ہے تو کروم وہ میں نے پورا اپنا گاڑی پہ کرا رکھا ہے ہیڈ لائٹ پہ تیل لینڈ پہ سائٹس پہ ہینڈلز پہ اپنے باقی میں نے اپنا ایک پیچھے ایک آفٹر مارکت ایسیسری لگوائی گیا جو کی سونٹ میں نہیں آتی ہے لائٹ کی وہ میں نے کروائی ہے اور باقی گاڑی تو ایسی فولفل تھی ایسی سیریز کے ساتھ تو اور تو کچھ زیادہ میں نے کرایا نیس میں سیٹ وغیرہ سیٹ وغیرہ دلوائی سیٹ وغیرہ دلوائی وہ میں نے آفٹر مارکت کروائی تھے گاڑی میں ایمبین لائٹ تھوڑی سی لگوائی تھی یہ ہو گیا اور بس اتنا ہی خوش تھا ساؤنڈ قوالیٹی کسی لگتی آپ کو اس کا میوزک سسٹم اور ساؤنڈ قوالیٹی میوزک سسٹم اچھا ہے ملہب جیسے دوسرے وینڈز میں آتا اس سے اوپر والے میں بوس کا سسٹم آتا مجھے کوئی ڈیفرنس نہیں لگا دونوں میں خاص کیونکہ میں پنجائی میوزک اور یہ سب سنتا ہوں تو مجھے سفیشن لگتا میرے اکورڈنگ جو ساؤنڈ سسٹم باقی ایسا کوئی issue نہیں اس میں بھی اچھی ساؤنڈ دیتا اچھا ملتا کتنا مائلیج آرہ سر مائلیج کی بات کریں تو سٹی میں گاڑی دے رہی دس سے مائلیج اب بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہے کی کم ہوئی ہے نہیں تو پہلے یہ گاڑی مجھے بھی چار سے پانچ مہینے پہلے تیرہ قریب کی دے رہی تھی جو کی میں نے ٹینگ ٹینگ لی تھی چیک کی تھی اور ہائیوے کی بات کریں تو ہائیوے پہ گاڑی جو اس ٹائم پہ جب میں لی تھی دو سال پہلے سنروف مجھے چاہیے تھی اپنی گاڑی میں تو وہ ہت مل رہی تھی اس ٹائم پہ جب میں نے STX model بک کیا تھا تو اس میں اللہ بھی نہیں تھے بات اس مہینے بعد اس میں اپ گریدیشن آگے کہ آپ اللہ دیں گے دیکھیں گے اس میں amount بڑھ تو مجھے اللہ چیئے تھے sunroof چیئے تھی اور آپ کا music system چیئے تھا تو یہ چیزیں مجھے مل گی تھی اگر کیا Sonnet کا کوئی یہ variant چھوز کرنا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے تو آپ اسے کیا سجیشن دوں گے سر میں سجیشن 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 اس کی میں کوئی تھوڑی سی کمی لگی اپنی گاڑی میں چاہتا تھا مل مجھے ریلائز ہوتا ہے گرمی میں کہ تھوڑا سا گر ventilate سی ہوتی میری گاڑی میں بھی تو اچھی رہتی چیزیں چھوٹی چیزیں چیزیں آپ کا یہ میرر ہو گیا سینٹر دیمی ہو اور آپ کا کسی درائیو کنٹرول چاہیے موڈ چاہیے میرے کو یہ لگتا ہے کہ میں اس ٹائم پر تھوڑا اپنے بجٹ بلا رہتا تو میں اپر وائلے موڈل پر جا کے سب چیزیں گراب کر سکتا تھا اپنے لیے تو اگر کسی کو یہ سائی چیزیں میرا پوائنٹ او ویو ٹھوڑا ڈیفرینٹ ہے میرا یہ کہ میں سائی چل رہا ہوں ٹھیک ہے سامنے والے کا ہمیں پتا نہیں بات یہ کہ گاڑی سیفٹی پوائنٹ ویو سے جیسے کیا این cap میں ریٹنگ ہے صحیح لگتے ہیں کچھ سیفٹی فیچر آئر آئر آب ابھی میرا گاڑی ایسا کوئی میجن جیسے گاڑی چلتی روڈ پہ چلتی ہے تو لگتی ہے وہ والا سین ہے بس ایسا کوئی خاص نہیں کہ ہمانچوائی لوگوں کے جہن میں ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی IMT خریدنا چاہتا ہے تو 50 کلومیٹر کے بعد آپ اسے IMT کے بارے میں کیا سال دیں گے فائدے اور نقصان فائدے اور نقصان تو چلو سب سے پہلے ہمیں فائدے پہ آتے ہیں فائدے یہ ہے کہ آپ جو لیفٹ لے گا ہے اس سے آپ زیادہ آرام ملنے والا اگر آپ ٹھوڑا ٹھوڑا ایڈوینچر بھی کرتے ہیں تو آپ کو مینویل گیر شیفت والی فیل مل جائے گی اس میں پہرو قوارا مل جائے اور مینویل گیر شیفت مل جائے اور نقصان 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 ایسے کوئی نظر میں نہیں میرے ملکہ نقصان آپ لگتا کہ صحیح ہے صحیح ایسے کی کوئلنگ کسی لگتی آپ کو ایسے کی کوئلنگ سر میں سچ بتاؤ اب تک دو سال ہونے والے مجھے ایسے کوئی دککت نہیں مجھے بلکی اپنا ایسے پچیس پہ سیٹ کرنا وڑتا ہے کیونکہ چاہاں 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 پہ کر دیتا نا تو ٹھنڈ اس کو میں کو 25 پہ سامان ہے کوئی ڈر نہیں سامان ہے بہت بہت ڈھنڈ لگتے پس اس کا ہے مجھے اس کے ویدے ہمارا 25 میں رہتا ہے جو گرمی میں ہاں تھوڑی زیادہ گرمی پڑھتی تو تھوڑا ڈاؤن کل دیتے اور یہ بات بھئی ڈلی ncr سے بول رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ پہ کتنی گرمی ہوتی ہے تو دوستو یہ اپنی اس گاڑی سے بہت خوش ہے اور ان کا ملا جولہ پرتیگریہ ہے اس کے ساتھ میں 50,000 km چلانے کے گرمی گرمی آپ چلاتے رہو بلکل سر اور بی بی کے ساتھ بڑی 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 بلکل سر ٹھیک ہے کسی بناتے بلوگ Automotive 29 ہاں تو بول دیئے میں بولوں تو الٹا الٹا ہو جائے گا دوسرا والا بول دو سر ارے بولو کمال ہو گیا بولو آپ کچھ دوبارہ میں بولو نہیں بولو چل رہے ہمارے اسی ہاں تو اپنا Explore with Himanshu کے نام سے ہے YouTube channel and same with Instagram and Facebook آج کل کے لڑکے نوکری کے ساتھ ساتھ میں بلوگر بنے بلوگر بنے ہماری ہماری کھا جو گے نا نہیں نہیں ہماری چلتا رہے گا بالکل سر بلکل چلتا رہے گ چلتا ڈالی سر مجھ آپ نے time diya thank you